اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر گدے پر بیٹھنا یا گدہ دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی جانت تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اگر کوئی خواب میں گدہ دیکھتا ہے تو یہ اس شخص کے خوش نصیب اور بزرگ ہونے کی علامت ہے اور اگر کوئی دیکھے کہ گدہ اس کی ملکیت میں ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے اور سہب خواب نے پکڑ کر اس کو باندھ لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی پر خیر کا دروازہ کھل جائے گا اور ایسا شخص کسی غموں مصیبت میں گرفتار ہے یا کسی اور مصیبت میں ہسا ہوا ہے تو اس سے نکلنے کی بھی علامت ہے اور تمام غموں اور دکھوں سے نجات پائے گا خواب کے اندر گدے پر سواری کرنا یہ اس دو مرتبہ کے بڑھنے مال و دولت حاصل کرنے کسی نعمت کے ملنے ارام و رات پانے کسی مقصد میں کامیاب ہونے حاج کرنے اور خیر و برکت حاصل کرنے کی دلیل ہے خواب کے اندر گدے سے گر جانا یہ کاروبار میں تنزلی ہونے تنگ داست ہونے اور رنج و غم اٹھانے کی نشانی ہے خواب کے اندر گدے پر بیٹھنا اور اس کے بعد گدے سے اترنا یہ دولت مند ہونے اور عزت پانے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی گدے کی آواز سنتا ہے تو یہ کسی پریشانی کے آنے رنج و غم پانے بیمار ہونے عزت و مرتبہ کے کام ہونے برائی کے کام کرنے بدنام ہونے کسی نقصان کے ہونے اور رنج و غم اٹھانے کی علامت ہے صحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور صحب خواب لا حولہ ولا قواتہ پڑے خواب کے اندر گدے کا گوشت کھانا یہ کسی احمق اور بے وقوف کا مال حاصل کرنے کسی برائی کے کرنے مال و دولت حرام پانے اور بیمار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر گدی کا دودھ پینا یہ کاروبار میں اضافہ ہونے اگر صحب خواب بیمار ہے تو بیماری سے شفاہ پانے اور رنج و غم کے دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر گدے کو خریدنا یہ شورت حاصل ہونے بزرگی کے ملنے مال و دولت میں اضافہ ہونے فلا اور نیکی پانے کی علامت ہے خواب کے اندر گدے کو بیچنا یہ فیدہ حاصل ہونے اور اکل مند ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر گدے کو گھوڑے کی شکل میں دیکھنا یہ عزت و مرتبہ کے بلاندہ ہونے کسی عوضہ میں ترقی ہونے حکومت سے فیدہ حاصل ہونے اور مال و دولت میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گدے کو شیر کھاتا ہے یا اس کو شیر کھا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی بیمار ہوگا اور اس بیماری سے جلد ہی شفا پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے اگر سہب خواب دیکھے کہ اس کا گدہ دوسرے گدے سے باتیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کا حال برا ہوگا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خواب میں گدہ دیکھنے کی دس تعبیریں ہیں نمبر ایک خوش نصیبی نمبر دو دولت ملنا نمبر تین حکومت ملنا نمبر چار ریاست نمبر پانچ مال ملنا نمبر چھے عورت یا کنیز ملنا ملنا نمبر سات شادی کرنا نمبر آٹھ اقبال نمبر نو سرداری ملنا نمبر دس عزت و مرتبہ ملنا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ